جو بھی بندہ ہدایت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت اطاع فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی شخص کو ہدایت یا گمراہی کا راستہ نہیں دکھاتے جب تک وہ شخص خود نہیں چاہتا جب تک وہ بندہ خود اس گمراہی سے باہر نہیں نکلنا چاہتا جب تک وہ بندہ خود ہدایت پانا نہیں چاہتا ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی نہیں کرتے اور جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلائی کا ارادہ رکھتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص کے اللہ تعالیٰ بلائی کا ارادہ کرتے ہیں جس شخص سے اللہ تعالیٰ نیکی کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں تو آپ بہت سے ایسے لوگ دیکھیں گے بہت سے ایسے نوجوان دیکھیں گے جو گمراہی میں تھے جنہوں نے بہت سی فیلتھ والے کام کیے بہت سی ایسے کام کیے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے ہیں اللہ تعالیٰ کی نرازگی والے ہیں لیکن جب انہوں نے یہ رستہ چنا جب ان لوگوں نے نیکی والا ہدایت والا رستہ چنا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رہنمائی کی اور ان لوگوں نے بھی آگے سے یہ نہیں کہا کہ ہم خود ٹھیک ہو گئے ہیں ہم نے اپنے آپ کو صدار لیا ہے تو ٹھیک ہے کافی ہے ان لوگوں نے آگے لوگوں کی اصلاح کرنی شروع کر دیا ان لوگوں نے آگے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کو چلنا چاہیے کیونکہ وہ لوگ خود اس چیز سے گزر چکے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا اب اپنے آپ کو گناہوں کی کیچر میں جتنا مرضی گندہ کر لیں اینڈ میں آپ کو کچھ نہیں ملنا سوائے اس کے کہ آپ کا دل مردہ ہو چکا ہوگا آپ پریشانیوں میں اور ٹینشن میں گرے ہوگے ان لوگوں نے وہ جگہ ان کو مار کرنا شروع کر دیا کہ یہ یہ چیزیں ہم کر چکے ہیں کوئی فائدہ نہیں کوئی اس کا آپ کو دنیا میں اور نہ آخرت میں فائدہ ہوگا الٹا آپ کو دنیا میں بے سکونی ملے گی اور آخرت میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے غزب کو دیکھنا پڑے گا تو ان لوگوں نے وہ کام چنا وہ رسطہ چنا جس پر انبیاء تھے جس پر انبیاء کے وارثین علامات ہیں ان لوگوں نے وہ سارے کام کیے آپ صحابہ اکرام کو دیکھ لیں اگر ان کی زندگی پڑتے ہیں تو صحابہ اکرام کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لئے چنا جب اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی مہربانی کی رحمت کی اور ان کو دین کی سمجھ اعتاف فرمائی تو وہ لوگ نبیاء کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر ان لوگوں نے آگے پھیلانا شروع کر دیا ان لوگوں نے لوگوں کو بتانا یہاں پہ خود کو اپنے اندر دین کو سما نہیں لیا ان لوگوں نے اپنے اندر تک محدود نہیں رکھا بلکہ آگے لوگوں کے لئے خیر خواہی سوچیں ہم تو فلت سے ہم تو گناہ سے ہم تو شرک سے باہر نکل آئے ہم تو ان سارے گناہ جن کو دور جہلیت میں ہم کرتے رہے ہیں ان سے باہر آگئے ہیں ہمارے بھائی ہمارے دوست ہمارے رشتہ دار بھی ان سارے گناہوں سے باہر نکل آئے ان لوگوں نے کوششیں کی ان لوگوں نے ماریں کھائی لیکن وہ اپنے اس مشن سے پیچھے نہیں اٹھے آپ دیکھیں کہ بہت سے صحابہ وہ گروہ بنا کر بہت سے ممالک میں پھیل گئے ان کوششوں کی وجہ سے آج ہم تک دین پہنچا اگر وہ خود کو صدارنے کے باہر ہی پر مسئلہ بچھا کر بیٹھ جاتے کہ ٹھیک ہے ہمیں سمجھ مل گی اب ہم اللہ اللہ کریں گے اور یہیں بھی بیٹھے رہیں گے تو کیا دنیا میں دین اسلام اس طریقے سے پھیل سکتا تھا کبھی بھی نہیں ان لوگوں نے مشن کو جاری رکھا لوگوں نے اپنے ساتھ اپنے لوگوں کو ملایا اپنے لوگوں کو سمجھایا ان کو دین کی طرف لے کیا ہے میں اگر انٹرنٹ پہ آج دیکھتا ہوں تو مجھے بہت سے نوجوان نظر آتے ہیں جو پہلے بہت سے گناہوں میں ملوث تھے انہوں نے کوئی پارٹی نہیں چھوڑی جس میں ناچگانا نہ ہو انہوں نے لڑکیوں سے تعلقات بنا کر رکھا انہوں نے نئے نئے آلیبمز جو ریلیز ہوتے ڈیلی بیس پر ہر آلیبم کو بے تہاشہ مرتبہ سنا ان لوگوں نے اپنے لیے بہت سے ایسی چیزیں چوز کی بہت سے ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو ڈالا ہوا تھا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی نرازگی کا سباب تھے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز سے نکالا تو وہ اسی مشن پر لگ گئے انہوں نے اپنے تک محدود نہیں رکھا انہوں نے صحابہ کا مشن پکڑا انہوں نے تعبین کا انہوں نے محدثین کا انہوں نے علماء کا مشن پکڑا اور لوگوں کو تبلیغ شروع کی لوگوں کو سمجھایا لوگوں کو اس سب چیزوں سے بتایا لوگوں کو ان سب چیزوں کے بارے بتایا جن سے وہ کچھ بھی حاصل نہ کر سکے تھے جن سے وہ ہو کر گزر کر آگئے انہوں نے کہا لوگوں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جتنے بھی گناہ کے کام ہیں یہ ایک بڑی چیز مشہور ہے کہ میوزک روح کی گزا ہے استغفراللہ یہ اتنی غلط چیز ہے میوزک جو شیطان کی آواز ہے وہ کیسے آپ کے روح کی گزا ہو سکے گی ایک ہی صورت میں ہوگی کہ اگر آپ کی روح وہ شیطان کے باتیں مان مار کر اتنی گرد علود ہو گئی ہے کہ اس کو اب شیطان کی ہی آواز پسند آنے لگی ہے اس کے علاوہ آپ کو جتنا سکون قرآن اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ملے گا اور کسی چیز سے نہیں ملے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار دلوں کو سکون صرف اور صرف اللہ کا ذکر ہی دے سکتا ہے اور آپ دیکھ لیں کہ علماء سے بڑھ کر دل کا اتمنان دل کا سکون کسی کے باس نہیں ہے کیونکہ وہ سارا دن قرآن پڑھتے پڑھاتے دین سیکھتے سکھاتے ان کا گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کو سکون سے بڑھا ہوگا ہے اور ہم جو روز مرہ کی زندگی میں اس طرح اس چکر میں ہم گرے ہوئے ہیں کہ ہمیں موقع ہی نہیں مل رہا ٹائم ہی نہیں مل رہا جتنی مرضی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس سرکل سے باہر نکل سکے ہم اس سرکل سے باہر نکل کر اللہ کے دین کی طرف آئیں ہمیں یہ سرکل باہر نکلنے دے رہا اللہ کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ خاص چن لے پتہ نہیں کب تک ہم اس سرکل میں ایسے گھومتے رہیں گے کہ شاید ہم اس سرکل میں گھومتے گھومتے ہی اللہ کے پاس چلے جائیں ہمیں موقع ہی نہ ملے کہ ہم کوئی ایسا کام کر دیں جس سے اللہ تعالیٰ رہے زیاد پتہ سرکل